اسروں کے پیگانک چندریان تین کو بھیج رہے تھے سگنل اس بیچ چاند پر ایسا گرجہ چندریان دو ناسا تک پہنچی دہار ہل گیا چین چندریان تین سے پہلے ہی چندریان دو کو ملی بڑی کامیابی پہلے چاند کی سطح پر برف اور پھر باہری باتاورن میں خوش ڈالی اورگن چالیس کیس دوستو آج سے قریب چار سال پہلے یعنی 7 ستمبر 2019 کے دن اسروں ٹیم اپنے دل پر پتھر رکھ کر ایک ایسا خبر سناتی ہے جس سے پورا بھارت مایوس ہو گیا تھا دراصل اس دن چاند پر گیا بھارت کا مشن چندریان دو لینڈنگ کے دوران فیل ہو گیا تھا وہ دن بھارت کے اتحاس کا سب سے منہوش دن تھا لیکن اسی دن اسروں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ چاند پر چندریان تین کو بھیج کر چندریان دو کی ادھولے مشن کو پورا کریں گے اور چار سال تک دن رات محنت کرنے کے بعد اسروں نے پچھلے دنوں چندریان تین کو لانچ کر دیا ہے جو کی دھرتی کا پانچوہ چکر لگاتے ہوئے چاند کی طرف آگے پڑ رہا ہے لیکن اس پیچ ایک ایسی خبر آ رہی ہے جس نے ناسا اور چین کو حیران پریشان کر دیا ہے تو کیا ہے وہ خبر؟ پوری جانکاری دیں گے ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھے گا دراصل اسروں کا دوسرا مون مشن چندریان دو جسے فیل بتایا جا رہا تھا وہ اب اپنی گہری نیند سے جاک چکا ہے اور ایسی قرامات کر کے دکھا رہا ہے جسے دیکھ کر دنیا کی سبھی سپیس ایجنسیز حق کی بکی ہو گئی ہیں کیونکہ اپنے لاکھوں ڈالرز کے مون مشنز بھیج کر جو کام وہ لوگ نہیں کر پائے وہ اب اسروں کا وہ مشن کر کے دکھا رہا ہے جس پر دنیا نے فیلیر کا تھپا لگا دیا تھا حالانکہ دوستو اسروں کو اپنے اس انترکشیان پر پورا بھروسہ تھا اور جب چندریان دو کا وکرم لینڈر کراش لینڈنگ کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا تب بھی اسروں نے کہا تھا کہ ہم نے اس مشن کے 90 سے 95% دوشوں کو پورا کر دیا ہے یعنی چندریان دو مشن پر اسروں نے جو پانچ سال اور 978 روپے جھوک دیئے تھے وہ پوری طرح سے برباد نہیں ہوئے ہیں لیکن اس وقت ناسا چین سوویت یونین اور یوروپین سپیس ایجنسی کا ماننا تھا چندریان دو نے اپنے مکھیوں دیش یعنی لینڈنگ کرنے کو پورا نہیں کیا ہے مگر اب چندریان دو کی ایسے قرامات ہو گئے ہیں جنہیں دیکھ کر ان سبی کی بولتی بند ہو گئی ہے دوستو بے شک چندریان دو کا وکرم لینڈر چاند پر کریش ہو گیا تھا اور اس کے اپکرنوں نے بھی کام کرنا بند کر دیا تھا لیکن اس مشن میں اس رو نے صرف لینڈر کو ہی چاند کی سیار کرنے نہیں بھیجا تھا بلکہ لینڈر کو چاند تک لے جانے والا بڑا حصہ یعنی اوربیٹر اس وقت بھی صحیح سلامت تھا اور سو کلومیٹر انٹو سو کلومیٹر کی ککشہ میں ہمارے چندہ ماما کی پرکرمہ کر رہا تھا اور بڑی بات یہ ہے کہ اس رو نے اس اوربیٹر پر ایک دو نہیں بلکہ آٹھ ایڈوانس ٹیکنالوجی والے پیلوڈ یعنی اپکرن لگائے تھے جو چاند کے اوپر دھکی سفید چادر سے اندر جھات کر اس کے اندر موجود خزانے سے پردہ اٹھانے کے لیے پوری طرح تیار تھے اس وقت اسرو کے بیگیانکوں نے یہ بتایا تھا کہ چندریان دو کا اوربیٹر بلکل صحیح سلامت ہے اور یہ پورے سات سالوں تک بنا تھا کہ چاند کے چکر لگاتا رہے گا اور ہمیں چاند کے بارے میں ڈیٹا بھیجتا رہے گا لیکن دوستو وہ سمیہ ایسا تھا کہ لوگوں کی نظر صرف چندریان دو کے لینڈر پٹک ہوئی تھی اور اوربیٹر کو تو لوگ بھول ہی گئے تھے لیکن اب چندریان دو کے اوربیٹر نے چاند کے کچھ ایسے رہیسیوں سے پردہ اٹھایا ہے کہ سن کر پورے بیگیانک جگت کے اندر ہڑکم مچ چکا ہے دراصل آج تک صرف یہی کہا جاتا تھا کہ چندرما کے پاس اپنا کوئی وائیو منڈل نہیں ہے وہاں کے بعد اپرند میں کوئی گیس موجود نہیں ہے اور چندرما صرف ایک ایئرلیس باڈی ہے لیکن اب چندریان دو کے اوربیٹر نے اس رو کو جو ڈیٹا کلیکٹ کر کے بھیجی ہے انس کے مطابق چاند کے آئینوسفیر میں پلازما ڈینسٹی موجود ہے یعنی کہ چاند پر ایک پتلا بات آورن موجود ہے جس میں کئی مہتپون گیسز ہو سکتے ہیں چندریان دو کے اس خوچ کو لے کر اس رو نے بتایا کہ یان کے اوربیٹر پر لگے اٹموسفیرک کمپوزیشن ایکسپلورر چسٹو اپکرن نے چاند کے ایکسو فیر یعنی کہ باہری بائیو منڈل میں اورگن چالیس یعنی کہ فوٹی اے آر گیس کا پتہ لگا لیا ہے بتا دے کہ ایکسو فیر کھگولی گرہ یا اپ گرہ کے اوپری بات آورن کا سب سے باہری شیطر ہوتا ہے اور یہی ملی اورگن فوٹی گیس کی خوچ سے ہمیں چندرما کے باہری بات آورن کے بارے میں جاننے میں کافی مدد ملنے والی ہے اس خوچ کے بارے میں آگے بات کرتے ہوئے چندرما کے بیگیانکوں نے بتایا ہے کہ چندریاں دو نے یہ افزورد کیا ہے کہ دن اور رات کے دوران اس آرگن چالیس گیس میں بھن نتا دکھائی دی ہے ان کے مطابق جب چندرما پر دن ہوتا ہے تو یہ گیس کنڈنس ہو جاتی ہیں آسان شبدوں میں گاری ہو کر جم جاتی ہیں اور جیسے ہی دن ہوتا ہے یہ ایک بائیو کی طرح ہی ریلیز ہو کر وات آورن میں ریلیز ہونے لگتی ہیں دوستو یہ چندرما کے وات آورن کی سب سے بڑی خوچ اس لیے مانی جاری ہے کیونکہ اگر یہاں اورگن پھوٹی گیس موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ دیپ آپجربیشن کرنے پر ہمیں چندرما کے وات آورن میں موجود سیش گیسوں کے بارے میں بھی پتا لگ سکے اس لیے ہم اس خوچ کو دنیا بھر کے بیگیانکوں کے لیے ایک امید کی کرن ضرور کیا سکتے ہیں دوستو بتا دے کہ اورگن گیس خوچنے کے علاوہ چندریاں دو کے اوربیٹر نے پچھلے چار سالوں میں چاند کے کئی رہسیوں سے پردہ اٹھایا ہے اس کے بارے میں شاید ہر بھارت یہ نہیں جانتا ہوگا لیکن چندریاں دو کی ہر خوچ کو دیکھ کر کافی لمبے سمیں سے ناسا اور چین پانی پانی ہو رہے ہیں جیسا کی چندریاں دو کے اوربیٹر پر OHRC یعنی اوربیٹر ہائی ریجولوشن کیامرا لگا ہوا ہے جو سو کلومیٹر کی اوچائی سے بھی چاند کی باریک سے باریک تصویریں کھیچ رہا ہے اور اس نے چاند کے کئی بڑے کریٹرز کا پتہ لگا کر پوٹوز کے جریعے ان کی میپنگ بھی کر لی ہے جیسا کی آپ اس پوٹو میں چاند کا جو کریٹر دیکھ رہے ہیں اس کا نام مطرہ ہے جس کا نام بھارت کے جانے ماں نے فیجیسسٹ سی سی کمار مطرہ کے نام پر رکھا گیا ہے 92 کلومیٹر چوڑا یہ کریٹر چاند کی ویسٹ سائٹ پر موجود ہے اس طرح چندریاں دو کی مدد سے چاند کے چھوٹے موٹے کریٹرز اور پہاڑ کے ہائی ریجلوشن فوٹوز اکٹھا کر لیے گئے ہیں اور اس نے چاند کی سطح کا نقشہ بنا دیا ہے جو نہ صرف چندریاں تین بل کی بھوشیے میں ہونے والی سبھی مون مشن میں کام آنے والے ہیں اس کے علاوہ دوستو چندریاں دو پر ایک سرے ایسپیکٹرومیٹر نام کا ایک اپ کرن بھی لگا ہوا ہے جس نے چاند کی سطح پر کرومیم مگنیز اور سوڈیم جیسے ملیوان خنیجوں کا پتہ لگا ہے بہن سال 2009 میں چندریاں ایک نے چاند کی سطح پر پانی کی خوج کی تھی لیکن کئی ویگیانک چندریاں ایک کی خوج سے سنتشت نہیں دکھ رہے تھے لیکن چندریاں دو کے اوربیٹر پر لگے انفراریڈ اسپیکٹرومیٹر اپ کرن نے چاند کی سطح پر ہائی رکسلس اور وارٹر آئیس ہونے کے بعد پر ٹھپا لگا کر ان سبھی کے موہ کو بند کروا دیا ہے جو اس بات سے انکار کر رہے تھے دوستو اس کے علاوہ چندریاں دو پر ایک ایسا اپ کرن لگا ہوا ہے جو چاند نہیں بلکہ سورج کی سٹڈی کرتا ہے جہاں ہم مزاک نہیں کر رہے اس رو کے ویگیانک ہمیشہ دور کی سوچتے ہیں اور انہوں نے چندریاں دو پر ایک ایک سرے مونیٹر لگایا ہے جو سورے کی سطح پر ہو رہے دھماکوں کی سٹڈی کرتا ہے انہی دھماکوں کی وجہ سے سورے کا آؤٹر لیئر یعنی کرونا کافی زیادہ غرم ہو جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے کئی بار سورے سے بڑے بڑے سور تفان نکلتے ہیں جو اپنے آس پاس وارے گرہوں اور گرہوں پر حملہ کرتے ہیں اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ پرسوی پر سور تفان کیوں نہیں پہنچ پاتے ہیں تو بتا دی کہ پرسوی کے پاس اپنا مینگنٹک فیلڈ یعنی کی چمبک کے شویطر ہے جو ان کرنوں کو آس پاس دھکیل دیتی ہے اور کئی بار یہ تفان پرتوی کے درویے علاقوں میں آسمان میں چمک رہے ہیں اروڑا کے روپ میں دیکھتے ہیں جانکاری کے لئے بتا دیں کہ اگر ہمیں انترکش میں جانا ہے تو ان سور تفانوں کے آنے کا سمیہ اور دبرتہ کے بارے میں جاننا کافی زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمارے بیگیانک ان سے بچنے کی تقنیق بوجھ پائیں کیونکہ کئی بار یہ سور تفان اتنے رود روپ دھارن کر لیتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو پلبر میں جلا کر راک کر دیں اور انترکش میں تو پرتوی کا چمک کی شیطر ہمیں بچانے تو نہیں آئے گا نا آخر میں دوستو چندریان تین سے جڑے اپ ڈیٹ کی بات کریں تو چندریان پرتوی کو الودہ کہتے ہوئے چاند کی طرف جانے والے ہائیوے کو پکڑنے والا ہے جس کے لئے بینگلور میں بیٹھے ہیں اسرو کے بیگیانک ایک آغست کے دن بٹن دبا کر چندریان تین کے سبی انجن کو پوری شمتہ کے ساتھ آن کرنے والے ہیں تاکہ چندریان دھرتی کو گتوہ کرشن ککشا سے باہر نکل کر چاند تک جانے کے اپنے سفر میں آگے نکل جائے جس کے بعد چاند پر پہنچ کر چندریان تین کا پروپلشن موڈیول اس کے لینڈر کو خود سے الگ کر دے گا جو کی چاند کے دکشنی دروہ پر لینڈنگ کر کے چندریان دو کے بچے ہوئے مشن کو پورا کرے گا تو دوستو چندریان دو کس کارامات کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور پیڈیو پسند آئی ہوتے سے لائک اور شیئر ضرور کیجے گا ساتھ اسرو کے چندریان تین آدیت ایلون اور گگنیاں جیسے بڑے مشن کی پلپل کی خبر جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والی گھنٹی جرور دبا دیجے تنیباد